5 سپٹیمبر 1977 کو واجر ون اور 16 آگست 1977 کو واجر 2 سپیس کرافٹ کو لانچ کیا گیا واجر ون کی وجہ سے ہم نے ہمارے سولر سسٹم کے دو بڑے گیس جینٹس جیوپیٹر اور سیٹرن کے بارے میں جانا اور اب یہ اور کلاوڈ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس پر میں دو امیزنگ ویڈیوز آلرڈی بنا چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا واجر 2 سپیس کرافٹ کی وجہ سے ہم نے نہ صرف جیوپیٹر اور سیٹرن کو جانا بلکہ ہمارے سولر سسٹم کے دو بڑے آئیس جینٹس کو فلائی بائی کر کے ہم تک ایسی انفرمیشن پہنچائی جس کو جاننے کے بعد آپ کا دماغ چکرا جائے گا اور یہ آج بھی سپیس میں ٹریول کر رہا ہے تو پوری ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے 1979 میں واجر 2 ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ جیوپیٹر کے پاس پہنچا اس نے جیوپیٹر سے 62 لیک کلومیٹر کی دوری سے ایک تصویر کھینچی جس میں ہمیں جیوپیٹر کے کلاوڈز کی فارمیشن کے بارے میں پتا چلا واجر 2 کی ہی وجہ سے ہم جیوپیٹر کے سب سے بڑے طوفان دی گریٹ ریڈ جینڈ سپورٹ کے بارے میں جان پائے ہیں جس پر میں آلڈی دو امیزنگ ویڈیوز بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ریڈ جینڈ سپورٹ 350 سال سے مسلسل چل رہا ہے جس کا سائز ہماری زمین کے سائز سے بڑا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا اس کے علاوہ اس تصویر میں ہم وائٹ سٹارمز کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں ریڈ سپورٹ سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں اس کے بعد واجر 2 نے جیوپیٹر کے چاند یورپا کو بھی بہت ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا تھا جس پر میں آلڈی بہت امیزنگ ویڈیو بنا چکی ہوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وائجر 2 نے یورپا سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر کی دوری پر اس کی ایک تصویر کھینچی جس میں آپ اس کی سطح پر بہت سارے کریکس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ آخر اس کی سطح پر یہ کریکس کیسے آتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق یہ ٹائیڈل لاکنگ کے وجہ سے ہے یورپا جیوپیٹر سے چھ لاکھ ستر ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ جیوپیٹر سے ٹائیڈلی لاکھت ہے جس کی وجہ سے یہ جیوپیٹر کے گرد آربیٹ کرتا ہے ٹائیڈل لاکنگ میں یورپا کی ایک سائیڈ ہمیشہ جیوپیٹر کی طرف ہوتی ہے اور جیوپیٹر کی پاورفل گریویٹیشنل فورس اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کی وجہ سے اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے یورپا جیوپیٹر کے قریب جاتا ہے جیوپیٹر کے گریویٹیشنل فورس بڑھتی جاتی ہے اور یورپا میں کھچاؤ بھی بڑھ جاتا ہے اور جیسے جیسے یہ جیوپیٹر سے دور جاتا ہے گریویٹیشنل فورس کم ہو جاتی ہے اور یورپا واپس اپنے اصل شیپ میں آ جاتا ہے جیوپیٹر کے قریب جانے پر ٹائیڈل فورس یا ٹائیڈل فلیکسنگ کی وجہ سے یورپا کی سطح کے نیچے موجود پانی کے سمندر کے اٹھنے اور کم ہونے کی وجہ سے یورپا کی سطح پر یہ کریکس بن جاتے ہیں جنہیں ریڈ اور بلو لائنز بھی کہتے ہیں جو یورپا کی سطح کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہونے کا ثبوت دیتی ہے یورپا اور جیوپیٹر کو سٹڈی کرنے کے ساتھ ہی اس نے جیوپیٹر کے ایک نئے چاند کو ڈھونڈ لیا جس کو ایلڈیشنل سٹیا کا نام دیا گیا جیوپیٹر مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد واجر ٹو نے جیوپیٹر کی گریویٹی کی مدد سے اپنے نیکس ٹارگٹ سیٹرن کے طرف سلنگ شوٹ کیا اور پھر دو سال بعد نانٹین ایٹی ون میں واجر ٹو کے سامنے تھا ہمارے سولر سسٹم کا سب سے خوبصورت پلینٹ سیٹرن اس سے ایک کروڑ اور تیس لاکھ کلومیٹر کی دوری پر واجر ٹو نے اس کی ایک تصویر کھینچی جس میں ہم اس کی لائٹ اور ڈارک بینڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس پکچر میں سیٹرن کے تین مونز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو جیوپیٹر پر ایک مون کا شیڈو نظر آئے گا جو بہت زیادہ امیزنگ ہے اس کے بعد واجر ٹو نے سیٹرن کے مون انسیلیڈس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا جس پر میں آلڈی ویڈیو بنا چکی ہوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد واجر ٹو نے سیٹرن اس کے رنگز اور اس کے مونز کی بہت ساری تصویریں ہمیں بھیجیں سیٹرن پر میں آلڈی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے سیٹرن فلائی بائی کرنے کے بعد باری تھی ہمارے سولر سسٹم کی دو آئس جینٹ پلانٹس یعنی یورنس اور نیپچون کی اور پھر چار سال ٹریول کرنے کے بعد جنوری ایٹین ایٹی سکس کو واجر ٹو یورنس کے قریب پہنچا اور یورنس سے ففٹی سیون لیک کلومیٹر کی دوری سے اس نے یورنس کی ایک تصویر کھینچی جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یورنس ہمیں اس کلر میں کیوں دکھائی دیتا ہے جب سورج کی روشنی اس میں موجود میتھین گیس پر پڑتی ہے تو میتھین گیس سورج کی روشنی میں موجود ریڈ کلر کی لائٹ کو ابزورب کر لیتی ہے اور بلو کلر کی لائٹ کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اس کلر میں دکھائی دیتا ہے لیکن اس تصویر میں ہمیں یورنس کے کلاؤڈز کے بارے میں کچھ زیادہ انفرمیشن نہیں مل پائی اس کے بعد واجر ٹو نے یورنس کی بہت پتلی رنگز کے بارے میں بھی پتا لگایا اور ساتھ میں یہ بھی پتا لگایا کہ یہ کیسے نائنٹی ڈگری کے انگل پر جھکا ہوا ہے اور یہ ہمارے سولر سسرم کا واحد ایسا پلانٹ ہے جس کا ایک دن زمین کے بیالیس سالوں کے برابر ہے یعنی یہاں بیالیس سال تک دن اور بیالیس سال تک رات ہوتی ہے اس کے علاوہ اس نے یورنس کے انٹرنل سٹکچر کے بھی سٹڈی کی جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یورنس پر ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے اگر آپ اس بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یورنس پر یہ ایمیزنگ ویڈیو دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد ووجر ٹو نے اس کے 11 مونز کو بھی ڈھونڈا یورنس کو فلائبائی کرنے کے بعد اب باری تھی ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلانٹ نیپچون کی اور پھر ساڑھے تین سال سفر کرنے کے بعد 1989 کو ووجر ٹو پہچا ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلانٹ نیپچون کے پاس جس پر میں آلڈی بہت ہی امیزنگ ویڈیو بنا چکی ہوں جس کو لازمی دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیپچون کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے اس کی تصویر کھینچی جس نے سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے اس تصویر میں آپ یہ ڈارک سپارٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈارک سپارٹ دراصل ہمارے سولر سسٹم کا سب سے تیز درین طوفان ہے جس کا سائز ہماری زمین کے سائز کے برابر ہے جس کی رفتائر اس کے علاوہ وائٹ کلاؤڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے اٹموسفیرک لیر میں آنے والا چھوٹا طوفان ہے اس کے علاوہ واجر ٹو نے اس کے سرفیس پر چلنے والی ہواوں کا بھی پتہ لگایا جو قریب پندرہ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہیں اس کے علاوہ اس نے نیپچون کے پانچ بہت ہی باریک رنگز کو بھی ڈھونڈا جن کے بارے میں ہمارے سائنس دان نہیں جانتے تھے اور ساتھ ہی اس کے چھے مونز کو بھی ڈھونڈا گیا جس میں نیپچون کا سب سے بڑا مون ٹرائٹن بھی شامل ہے جس پر میں بہت جلد امیزنگ ویڈیو لے کر آنے والی ہوں ٹرائٹن ہمارے سولر سسٹم کا سب سے تھنڈا اوبجیکٹ ہے جس کا ٹمپریچر مانس 235 ڈگری سیلسیس ہے اس تصویر میں ہم ٹرائٹن کی سطح پر برفیلی چوٹیاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سمود ایریا ہے جس پر کوئی بھی امپیکٹ کریچرز کے نشان نہیں ہیں جو بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے ٹرائٹن ہی وہ آخری اوبجیکٹ تھا جسے ویڈیو ٹو نے اپنے سولر سسٹم کے مشن کو پورا کرتے ہوئے فلائی بائی کیا تھا ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلینٹ نیپچون اور اس کے مونز کو سٹڈی کرنے کے بعد ویڈیو ٹو اپنے نیکس مشن کی طرف روانہ ہوا اور پھر آٹھ سال بعد ویڈیو ٹو نے تیمینیشن شوک کو پار کر لیا اور پھر یہ ہیلیو پوس کی طرف آگے بڑھنے لگا اور پھر پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو ویڈیو ٹو انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو گیا جو ہیلیو پوس سے باہر والا ایریا ہے اور اب یہ آرڈ کلاوڈ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہاں پہنچنے میں اسے تین ہزار سال لگ جائیں گے اور دو ہزار پچیس تک ہی یہ ہمارے رابطے میں رہے گا اور اس کے بعد یہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا لیکن یہ سپیس میں اپنا سفر جاری رکھے گا اگر آپ انٹرسٹیلر سپیس ہیلیو پوس اور اوٹ کلاوڈ کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ ویڈیو ووچ کر لیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس اگر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے کی گئی ڈسکوریز کا پارٹ ٹو لے کر بہت ہی جلد حاضر ہوں گی تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور سپیس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ